اب میں بسد عدب اعترام گزارش گزار ہوں عالی جنام مولانا سید محمد رضا زیدپوری صاحب قبلہ سے ہواے اور چند کلمات پیش کریں استقبال نعرے دروس سے کریں اللہم سلی اللہ محمد محمد لا حول ولا خوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر مسررت اور بابرکت ہیں یہ لمحات جن لمحات کا ہم اور آپ حصہ بنے ہوئے ہیں قبلہ و کعبہ صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناہ مولانا سید سائم مہدی صاحب قبلہ و دیگر علماء زبیل احترام و جملہ مومنین کرام یقیناً یہ پرکیف لمحات یہ بابرکت لمحات پروردگار اپنے بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے برکتوں سے نوازتا رہتا ہے اب یہ میداج انپسان پر منحصر ہے کہ وہ ان بابرکت لمحات کو محسوس کرتے ہوئے ان برکات کو حصول کر لے ان برکات کو حاصل کر لے یا شومی تقدیر کے بنا پر ان بابرکت لمحات سے کنارہ کش ہو جائے بے مسا اور خود پروردگار عالم جب کسی انسان کی کسی نیکی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے مزید عمل سالح اور عمل خیر کے لیے حالات فراہم کر دیتا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ آخر ان منتظمین نے کون سی یقیناً ایسی نیکی کی ہے کہ جس نیکی کے سبب یہ عظیم عمل خیر ان کے ہاتھوں سے کا انجام پا رہا ہے اور بہرحال یہ فخر کا موقع ہے یہ مقام فخر ہے کل جس طریقے سے چند لمحوں کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں پھر اس کے بعد آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خود دیوار پر سر ٹکرا ٹکرا کے یزید کہتا تھا کہ آخر میں نے کیوں حسین کو قتل کر دیا لیکن چند لمحے کے لیے وہ جس عمل پر فخر محسوس کر رہا تھا آج ساری دنیا میں حسین حسین کی گونج خود اس کی شکست کا اعلان کر رہی ہے اسی طریقے سے آج سے اسی بیاسی سال پہلے سعودی عربیہ میں جن قبوں کو مسمار کیا گیا تھا جنت البقی کے حوالے سے جن روزوں کو گرائیا گیا تھا آج یقیناً وہ روزے اپنی صحیح حالت پر نہیں ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اصل فتح وہی ہوتی ہے جہاں سے ظالم خود اپنی شکست کا اعلان کرے جناب زینب صلی اللہ علیہ کا شام کے دربار میں اور شام میں مجلس اعضاء برپا کرنا جہاں ایک طرف حسینیت کا فتح کا اعلان تھا وہیں اس سال حج کے موقع پر اسی سعودی عربیہ میں حسین حسین کی صدایں خود سعودی حکومت کی ناکامیابی کا اعلان کر رہی ہے اور اس طریقے کے روزے تعمیر ہو ہو کے آل سعود کی آل سعود کی نسل اور ان کی اس گھنونی حرکت کی مضمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یقیناً بس انہی چند کلمات کے ذریعے سے میں اپنے ان تمام بھائیوں کی قسمت پر رشک کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو آپ حضرات تشریف لائے اور اس چیز کا کہیں نہ کسی کسی نہ کسی حوالے سے حصہ بنے پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اہم اور خصوصی دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سرپرست حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے رب منات